بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس انوارمنٹل سائنس کا آج فیفت لیکچر ہے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے انوارمنٹل سائنس کی جو ہسٹری تھی اس کو ڈسکس کیا تھا آج جو ہے ہمارا ٹاپک نیکس جو ہے یہ ہے انوارمنٹ اینڈ اٹس کمپوننٹس انوارمنٹ کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس اور ڈیفرنٹ کمپوننٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں تو لیکچر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل اگین انوارمنٹ کی ڈیفنیشن ہے کہ انوارمنٹ is defined as the whole physical and biological system surrounding man and other organism along with various factors influencing them انوارمنٹ جو ہے یہ انسان کے اردگرد یا باقی جو living organism ہیں ان کے اردگرد مختلف physical یا biological system ہے جو کہ اس کے اردگرد پھیلا ہوئے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے factors ہیں جو کہ ان کو مطلب کہ influence کرتے ہیں متاثر کرتے ہیں سمپل انفاظ میں میں آپ کو بتاؤں تو پہلے بھی انوارمنٹ کی ہم نے definition دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں آیا وہ physical ہیں آیا وہ biological ہیں آیا وہ non-living ہیں آیا وہ living ہیں آیا وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں وہ کسی بھی طرح کی ہیں وہ ساری کے ساری کیا ہیں انوارمنٹ ہیں تو یہ اگین انوارمنٹ کی definition ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے next ہے وہ کہتا ہے یہ factors جن کی بات کی ہے کہ جو کہ متاثر کرتے ہیں influence کرتے ہیں انسان یا باقی living organism کی life کو یہ factor جو ہیں یہ soil ہے air ہے water ہے light ہے temperature ہو سکتا ہے اچھا اب یہ سارے کے سارے یہ جو factors ہیں نا یہ non-living ہیں یہ مٹی ہے ہوا ہے پانی ہے light روشنی ہے یا temperature ہے یہ سارے کے سارے non-living ہیں اسی لیے ان کو اس نے نام دے دیا air biotic factors ہیں اس کے علاوہ air biotic factors کے علاوہ environment میں اور بہت سارے biotic factors بھی ہیں biotic سے مراد جاندار جیسا کہ plants, animals, microorganisms یہ سارے کے سارے کیا ہیں biotic ہیں جاندار factors ہیں یہ بھی environment میں موجود ہوتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں انسان کی زندگی پر ان کا اثر ہوتا ہے بے شک وہ directly ہو یا indirectly ہو ٹھیک ہے تو یہ environment کی definition اور اس کے جو factors ارد کی ارد محول میں پائے جانے والے تھے ان کو اس نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں man is an inspirable part of environment جو انسان ہے وہ لازم جز ہے environment کا اس کے بغیر تو environment کا تصور نہیں ہے نا اگر مطلب کہ human being کی ختم ہو جائیں تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ انسان اور environment کا نا آپس میں بڑا ایک close relation ہے مطلب یہ کہ انسان جو ہے یہ environment کے بغیر نہیں اور environment انسان کے بغیر نہیں insparable part ہے انسان جو ہے man جو ہے یہ environment کا ٹھیک ہے اگر environment نہ ہو تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ پائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں وہ directly environment سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے social life جو ہے نا انسان کی یہ بھی affect ہوتی ہے environment سے مطلب environment جو ہے نا انسان کی social life کو انسان کی جو life ہے اس کو متاثر کرتا ہے environment وہ کیسے یہ دیکھیں کہتا ہے چونکہ environment انسان کی social life کو affect کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مختلف cultural activities یا social activities ہوتی ہیں وہ بھی environment کی ہی وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی according to environment ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیسے اسی طرح جس طرح کہتا ہے ہیلی پپل جو ہوتے ہیں پہاڑی علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا رہنے کا انداز زندگی گزارنے کا انداز مختلف ہوتا ہے as compared to who you are ہمارے علاوہ ہمارے اور ان کا جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو life style ہے جو ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے اسی طرح جو ہیں پوری دنیا میں بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوراک کھاتے ہیں یا کپڑے پہنتے ہیں یا اپنے جو festival تہوار وغیرہ مناتے ہیں وہ بھی environment اس پر effect کرتا ہے بہت سارے دیکھیں وہی عارضہ مسلم ہمارے جو تہوار ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ سب کو پتا ہے عید الازہہ عید الفطر ملاد النبی اس طرح جو ہیں وہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ ہم لوگ مناتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح students جو ہیں ہر جو علاقے کے ہر country کے جو ہوتے ہیں اسی طرح کچھ تہوار ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ according to environment بھی ہو سکتے ہیں وہ موسم کے لئے آسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ crops کے لئے آسے ہو سکتے ہیں اس طرح مطلب different different وہ ہوتے ہیں لیکن ان کو directly and directly environment effect تو کر رہا ہے نا لوگ environment کی وجہ سے ہی تو وہ منا رہے ہیں environment کی وجہ سے ہی وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے environment جس طرح کیا لوگ ویسا کھاتے ہیں ویسا پہنتے ہیں تہوار مناتے ہیں تو یہ environment جو ہے اب دیکھ لیں environment اور انسان کا کتنا close relation ہے کہ ہر کام جو ہوتے ہیں وہ according to environment ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام جو فیکٹر ہیں یہ مارے عدگرد ہیں جو کہ متاثر کرتے ہیں انسان کی زندگی کو تو عام طور پر environment کے نا three important constituents ہیں ایک physical ہے ایک biological ہے ایک social ہے ایک بات یاد رہے ہم نے نا اس کے علاوہ اور بھی constituents یا aspects پڑھنے ہیں environment کے یہ صرف یہاں میں تین ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ وہ مطلب کہ ethical ہے اس کے علاوہ social economics ہے یہ سارے کے سارے جو ہم نے ہم نے پڑھنے ہیں main اس کے وہ کہہ رہا تین ہیں ٹھیک ہے اس میں سے جو آج number one ہے نا physical اس کو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے next lecture میں biological اور social جو aspect ہے اس کو social جو factor ہے اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں صرف physical جو constant ہے یا physical factor ہے یا physical component ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جو physical constituents ہے نا of the environment یہ عام طور پر یا تو مٹی ہو سکتی ہے physical میں water ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتی ہے climate temperature light یہ ساری کے سارے آپ یوں کہیں physical constituents میں وہ ساری کے ساری چیزیں ہیں گی جو کہ a biotic ہوں گی ٹھیک ہے نیچے والی لین میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ a biotic constituents ہے environment کے جو physical constituents ہے ٹھیک ہے this part of environment means determine the top of habitat and living condition of human population یہی وہ physical components ہیں physical factors ہیں جو کہ محول میں living organism کی habitat habitat کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو habitat یا living condition جو ہیں وہ determine کرتے ہیں اس کا اندازہ لگاتے ہیں تاکہ اور انسان کی population بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے انسان کی population پہ اس کا کیا effect ہو رہا ہے تو یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ مٹی ہوا پانی climate temperature light یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی population جو ہے اس پہ بھی effect ہک کرتی ہیں ٹھیک ہے physical constituents جو environment کہنا یہ عام طور پر ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے number one جو ہے یہ ہے atmosphere number two جو ہے یہ ہے hydrosphere اور number three جو ہے یہ ہے lithosphere اب ایسے ہے students کے atmosphere میں ہم لوگ gases کو کر لیتے ہیں hydrosphere liquid اور lithosphere میں جو solid part ہے دیکھیں physical constituents میں اب جو gas ہے اس میں ہوا آ جائے گی air آ جائے گی جو environment میں موجود ہے liquid میں water آ جائے گا اور solid میں جو ہے یہ soil مٹی آ جائے گی ٹھیک ہے نا ہیں وہی چیزیں لیکن ان کی آگے کیٹا گری بنا دیا لگ لگ نا تو next جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ یہی تینوں جو ہے نا مطلب gas liquid اور solid جو ہیں یہی تین جو ہیں یہ پورے کا پورا environment جو ہے اس کو بناتے ہیں عام طور پر یا کوئی بھی دیکھیں نا matter کی تین ہی تخصوصیات ہوتی ہیں matter کی وہ یا تو ہوا ہوتی ہے یا سوری gas ہوتی ہے یا liquid یا solid ہوتی ہے تین ہی condition ہوتی ہیں نا matter کی تین ہی types ہوتی ہیں تو سارے کا سارا جو environment ہے وہ انہی تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے physical component ہے نا environment کے یہ تمام کے تمام جو ہے یہ non living things ہوتی ہیں جیسا کہ ہوا پانی اور مٹی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے تمام کے تمام living things جو ہوتی ہیں all these living things influence much all living organism including man کہتا ہے یہ ہیں living or non living یہ جو physical component ہے یہ ہیں non living لیکن ایک بات یاد رہے یہ living organism کو بہت effect کرتے ہیں تو دیکھیں نا یہ کس طرح effect کرتے ہیں یہ آگے جتنی سلائیڈیں آئیں گی میں سب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہیں یہ non living دیکھیں ہوا بے جان پانی بے جان مٹی بے جان لیکن ہماری زندگیوں پر ان کے effect بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ان کے بغیر ہمیں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگلی جتنی سلائیڈز آئیں گی ان میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گا ٹھیک ہے ان کو one by one discuss کرتے ہیں کہ یہ کس طرح important ہے ہمارے لئے اور کس طرح یہ effect کر رہے ہیں water اور temperature جو ہے water and temperature جو ہے most important a party component ہے جو کہ living organism کو effect کرتے ہیں وہ کہتا ہے ان میں بھی جو temperature اور water رہنا ہے یہ سب سے زیادہ important ہے اس کے علاوہ larger proportion of the body weight is due to water ہماری باڈی کا جو ہماری باڈی میں پائے جانے والا یا سیل میں پائے جانے والے جو زیادہ چیز ہے وہ کیا ہے پانی ہے ٹھیک ہے ہمارے اگر انسان کی باڈی کی بات کی انسان کے سیل جو ہے اس کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ water ہوتا ہے اب water کی importance آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی ہے water non living ہے لیکن دیکھیں یہ کتنا important ہے اگر پانی ختم ہو جائے اس environment سے تو زندگی کا جو ہے وہ نامنشان ختم ہو جائے گا our living organism اب یہ نا water کی بات کر رہے ہیں کہ water کس طرح important ہے water non living ہے physical component ہے important کس طرح سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمام کے تمام living organism جہاں ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے survival کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے پانی beside water is a main vital fluid to keep optimum temperature of the body یہ پانی ہی تو ہے جو کہ ہماری body کا جو temperature ہے 37 پہ maintain رکھتا ہے ٹھیک ہے پانی گرمیوں میں ہم لوگ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں کیونکہ جو outside atmosphere outside جو temperature بہت زیادہ ہی ہوتا ہے تو پانی جو ہے ہماری body کا temperature جو اس کو پھول رکھتا ہے اس کے علاوہ تمام life activities جو ہیں وہ ایک اب temperature کی importance کو بتا رہا ہے third line میں کہ ہماری life ہماری body میں ہونے والے جتنے reaction ہیں جتنے بھی activities ہماری body میں ہونے ہیں ان کو خاص temperature چاہیے وہ کتنا temperature ہوتا ہے یہ 37 ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ fluctuate کرے گا پانی موجود نہیں ہوگا یہ temperature آپ یہ down ہو جائے گا تو جتنی بھی life activities ہیں ہماری body کی جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ جب temperature وہ جو ہے ایک خاص حد سے یا ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو living organism جو ہوتا ہے یا living beings جو ہوتا ہیں یہ مر جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب یہ ہے پہلے water کی بات کی پھر temperature کی دونوں physical component تھے اور جو تھے وہ abiotic تھے ابھی air کی بات کر رہے ہیں تو air جو ہے یہ main جو ہے ہمارا physical component ہے main physical component ہے جس سے ہمیں oxygen بھی ملتی ہے تاکہ ہم لوگ سانس لے سکیں for aspiration سانس لینے کے لیے جو oxygen ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہوا سے ہوتی ہے تو ہوا جو ہے abiotic ہے لیکن important ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تمام living beings جو ہیں plants animals ان کو oxygen کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے بے شک وہ plants ہے یا animals ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں oxygen اپنی body کے اندر لے کے جاتے ہیں for aspiration اور جو ہے وہ carbon dioxide comes out in the form of مطلب ہوا جو ہے وہ باہر آتی ہے in the form of مطلب کے carbon dioxide ٹھیک ہے ہماری body سے سانس سے جب ہوا باہر آتی ہے تو carbon dioxide کی بہت زیادہ concentration ہوتی ہے دیکھیں اب یہ جو carbon dioxide ہماری body سے باہر آتی ہے تو plant اس کو کیا کرتے ہیں اس carbon dioxide کو حاصل کر لیتے ہیں اس کو catch کرتے ہیں کیوں catch کرتے ہیں for food preparation اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے in the process of photosenses photosenses کے دوران جب یہ خوراک تیار کرتے ہیں photosenses کے عمل سے جب خوراک تیار کرتے ہیں تو ان کو carbon dioxide کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور oxygen جو ہے یہ اپنے surroundings میں جو ہے وہ خارج کرتے ہیں وہ ہی oxygen ہماری body میں آ جاتی ہے جب ہم لو carbon dioxide body سے باہر نکالتے ہیں تو plant ان کو جو ہے وہ capture کر لیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں oxygen دے رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں ہوا کتنی important ہے ہوا میں موجود جو oxygen ہے وہ کتنی important ہے ہمارے لیے اس کے علاوہ soil ہے تو تمام جو living organism جو ہے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے habitat جو ہے وہ زمین پہ بناتے ہیں مٹی میں بناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ پلانٹ کی growth کے لیے یا انسان کو اپنے گھروں کی تمیر کے لیے بھی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے مٹی کے مٹی کے اوپر ہی بناتے ہیں ہم لوگ گھروں اپنے یا پلانٹ جو ہے ان کو سیدھا رکھنے کے لیے یا پلانٹ کو خوراکہ حاصل کرنے کے لیے پلانٹ کی پلانٹ کو سپورٹ کے لیے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ non living ہے a biotic ہے physical constituent environment کا لیکن آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کتنا important ہے یہ ہر ایک کو اگر ہم discuss کریں تو یہ کتنا important ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ it is the ground water present in the soil اب جو زیر زمین پانی ہے وہ بھی مٹی میں مجود ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ہماری فارمنگ activities جو جو مطلب کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے ڈیوول وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں زمین میں مجود ہے پانی تو یہ زمین دیکھیں کتنی important ہے زمین زمین نے اپنے نیچے پانی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اوپر ہم لوگ مکان بھی بنا لیتے ہیں رہتے بھی ہیں چلتے پیرتے بھی ہیں زمین ہمیں سپورٹ کر رہی ہے سائل مٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے پانی بھی ہے جب چاہیں وہ pipe سے بور کر کے pipe لگاتے ہیں اور پانی کو اوپر لے آتے ہیں مطلب کے surface پہ تاکہ مطلب پی بھی سکیں اور جو ہے other farm activities جو ہیں وہ بھی perform کر سکیں تو بیٹا یہ آج ہمارا lecture تھا جس میں ہم لوگوں نے different physical جو ہمارے constituent تھے یا abiotic constituent تھے ان کو ہم لوگوں نے discuss کیا آپ لوگوں نے دیکھا یہ کتنے important ہے ہمارے لیے کہ مطلب یہ ہے non-living لیکن یہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہر ایک یہ ایک خاص important ہے اگر temperature ہے اس کی اپنی importance ہے اگر وہ مطلب کے مٹی ہے اس کی اپنی importance ہے اگر پانی ہے اس کی اپنی importance ہے ہوا ہے اس کی اپنی importance ہے ہیں یہ abiotic لیکن آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ living organisms کی life کو جو ہے وہ effect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کا lecture ہمارا یہی تھا انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگ جو other constituents environment کے اس کو discuss کریں گے اللہ حافظ